جیسے قرآن میں کچھ آیات پر بہت رہا ہے اسی طرح کچھ الہامات جو ہیں انسان کے دل پر محکم ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں آسکتا جیسے سامانیوں کے لیے بھوک ہے جیسے جان بچانے کے لیے اگریشن ہے جیسے بچہ پانے کے لیے منتظر محفت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے کامن الہامات کیا ہیں اور ان سے جو نیز منکم نہیں ہیں مجھے اس سے آرے بڑھ کے جو خیارات کی کٹیگری ہماری طرف ایشو ہوتی ہے وہ سپیشل چیز کی ہے وہ آپ کے تاریمی مرتبہ پر دنیا جائے آپ کے سوچ و مہند ہے جو آپ کو خدا تاریم لیتا اور جس مایار کی تاریم لیتا جو توقع رکھتا ہے کہ ان مایارات کی ہرام پر آپ اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلے کریں گے تو چونکہ ایک آیتِ قرآنی بہت واضح جیسے میں اکثر آپ کو شروع اطاہر کی آرات سناتا تو وہاں ایک باراجکل پروگرس کے بعد انسانی حقر کا واحد مقصد بتایا گیا ہے کہ حالاتہ علیہ انسان نہیں امینا دارینا میرم شہم بذکورہ کہ وہ تو انسان کا اپنے فکر شائع نہ تھا کہ اسے مطفہ مقلوب بنایا پھر میں نے چاہے جیسے آجماؤں لینب قریے فجادنا سمیم بشیرہ اسے سماعت دی بسارے دی مجھے آدم نے اکشار کرنا امنا حقر ناو سمیرہ میں نے اسے اپنے شروع سمجھ فین بخشنے کے بعد یہ چاہا کہ آپ یاد کے لئے مجھے بھانی جاملہ انکار کردے امنا حقر ناو سمیرہ تو اگر غور کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ باتا یہ فشی بھی صرف اتنی ہے کہ خدا کے بخشے ہوئے آیا اگر سے وہ خیر و شر دونوں کا خالت ہے اور پاکٹن دونوں طرف کی اسی یہ کب سے لے ناگٹیب آئیڈیلز کی پاکٹنگی اسی کے ہیں اور اگر آپ غور کرو تو خلاب اکیرہ دیں ہوتا یہ میں نے پہلے سے کسی لیکچر میں آپ سے بات گئی کہ جیسے باقی چیزوں کی نسلے ہیں ان کی ماباپ بھی ان کے بیٹے خیال کے بھی ہیں خیال کے بھی خیال کے بھی ماباپ اور دادا دادی موجود ہیں اس کی بھی اولادوں یہ خیال ملٹیپلائی کرتا ہے کاسٹ میں کیٹیگری میں اور اسی کے توسط سے باقی خیالات پیدا ہونے شروع ہو جائتی تو اگر میں تم پاکٹ نہ ہوں اور اگر انسان کی مطلب اور مزاری کو دیکھا جائے تو وہی خیال کسی وقت آمند فاند ختم ہو کے بھی دوسرا شروع ہو سکتا ہے میں نے دیکھا یہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو بھی خیال آتا ہے وہ ایک ریبولر ملٹک کی لیچائے وہ کتنی بھی کم ہو وہ پورے خاندام سمجھ کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ جنار کی ایک فاملی ہے تو شکوک و شباک میں وساوس میں جانو میں زہر میں اس قسم کے خیالات میں مسلسل ہم پر حملہ آرل ہو رہی ہے اور خاتمہ ہیار اگر آپ سائی خوصیس کا مطلبہ کریں انسانی بیوائنوں کا مطلبہ کریں تو ان میں ایک چیز آپ کا نمک پائیں گے کہ ان دیماغ تمام بیوائنوں میں ایک بھی خیال کلاب اس کی نسل کا پرارک پایا جاتا ہے اور حیرت یہ ہے کہ کونی بندہ اگر اس سے کہوں کہ آپ ایسے نہیں ہو اور اسے اگر داکٹر مچھ رہے دے کہ آپ ایسے نہیں ہو اگر سائی دنیا مل کے اسے کہے کہ آپ ایسے نہیں ہو تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے جس میں کمدوری محسوس ہو رہے گا حالانکہ داکٹر کہتا ہے یہ ہو رہا ہے میڈک میں یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ اس خیال کی گریفت اس خاندام کا جم جانا بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جنوں ملک دونوں خیالات کی دنیا میں بستے ہیں اور خیال ایک خیال جو ہے جب ہم اس کو چھونتے ہیں تو اس کا بھی خاندام ہے کبھی دیکھیں کہ ایک خیال سے دوسری خیال اشیوار تھی ایک خیال یہ شخص سے دوسرا خیال اشیوار تھی جب یہ خیالات ہوتے ہیں جو با لوگات سیچویشنز میں بھی ان کی ریسی کنٹینوٹی ہے ایک شخص مسجر میں جاتا ہے نمات پڑتا ہے پھر اس کو مزید دلچسپی ہوتی ہے آزام پر بھی دل کرتا ہے پھر اس کو فراد سے دلچسپی پہلا ہوتی پرار پڑھنا شروع کرتا ہے ایک دوسرا شخص ہے جو شراف مانے گروہ کرتا ہے اس کو پھر اس کی مارکولات اور غیر معروف مارکولات کے تسلسل سے واسطہ پڑتا ہے میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس بارے میں میں شاید سارے دنیوں کے روموں سے مختلف سوچ رکھتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ دماغ رسط ہوئے فیس لکن کے دار آزا اس کے تن پخاب کرتا ہے اچھی بوئے خیالات میرا خیال یہ ہے کہ جب آزادی زیادہ آبادی زیادہ نہیں تھی جب لوگ زیادہ ہوں تھے تو اللہ چند لوگوں کے لئے ایک بوچی بیجا کرتا تھا ایک درزی بیجا کرتا تھا لوگ ہی اس سے باردر سسٹم چلتا تھا جب آبادی بھر گئی تو لوگوں کو بھی اللہ کو لوگوں کی جبیتوں کا خیال آیا ہم دور کی اجازات کا اگر آپ نے زیادہ کرنے تو کہیں طبعی علاقت کے لئے اور کہیں بچت اور علمانی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسی پروفیشن کریئٹ کیے جو اس وقت کے لوگوں کے لئے منا سکتے ہیں اور ایک تھوڑا سا ہوگار کرنے تو آج سے ستر ساتھ کرنے آج کے آئیٹی کے سارے سسٹرہ پر یہ کمپیٹر دھنایا یہ تمام اور اتنے لاکھوں کرو لوگوں پر جتنی کا انعصار آپ بیزنس ایڈنسٹیشنز اور آئیٹیز پر ہے کہ پہلے امان دنیا ہوتا رہی سب سے ترجسپ نہیں کرتے جنگو پاپولیشن بڑھتی ہے ان کی ضرائع زندگی کے لئے خدا علم و حقیل میں اضافہ کرنے چاہتا ہے اور تم اپس قسم کی خلال انہام کرتا ہے نئی اجازات انہام کرتا ہے سواب سے رہی ہے کہ اس امان کو بطوری کرتا ہے تو قادرین آیات معکول سواب یہ ہوگا کہ ساعت مغرب کوئی دھو کرتا ہے مسلم کو فرم کرتا ہے تو میرا خدا علیہ اس کی باہر وجہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت عرصے سے اپنے رسول کا یہ فرمان بلا دیا ہے کہ قائد الحظم و فائزت و تعالیٰ اکرل مسلمین و مسلمات ہم تعلیم و تعلیمت چھوڑ گئے ہم جذباتیوں و باتوں میں پڑ گئے ہم شاعری میں میں جسمی نہیں رکھے ہم نے معکول سائنٹیفیٹ ایٹیسید اختیار لکھئے بلکہ ایک کام فائم مذہبی علماء کی وجہ سے ہم نے سائنسز کے خلاف اپنے برد حصار بنائے گا ہم زیادت اور آرز کی تعلیمات میں رہے ہمارے اندر کو خدوص محیمت میں رہا ہم پیسے کے فرم میں مر گئے ہم دیشوں کے تقبس کی بجائے ان کی سنوں کا حرفت میں پڑ گئے ہمارا ذاتی ہماری احساساتیں کم تری تھے وہ آرز کی تعلیم کے مقاصر میں آئے ہو گئے آج میں کسی سے ہی نہیں سنا بہت کم میں کسی ماں سے سنتا ہوں بہت کم کسی باپ سے سنتا ہوں کیا میں اپنے بیٹے کو سائنسنا بڑھانے ساعتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بیٹا ان جدت پرانے پرے خیال میں اگر ہم ایسے ہوتے اور ہم خدا سے آرزو کرتے کہ ہمیں بھی اپنے اس علم میں سے حکمت میں سے اور یہ یاد رکھئے کہ سائنس تمام حکمت ہے اور خدا رکھے قریب بڑھاتے ہیں یوں تل حکمتہ من یشاہ جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں ومن نوجل حکمتہ فکر یوں کیا خیلن کسیرہ اور جسے من نے حکمت عطا کیا اسے خیلن کسیر عطا کر دی مجھے افسوس ہی ہے کہ مسلمان ہمیں اس خیلن کسیر کے تنرگاہ جرے کم ہو گئے سامتے پھر ایٹیشوٹ ختم ہو گیا جس کی وجہ سے دنیا ہمیں دانا دینے شروع ہو گئے کہ مجھے میں اسلام سائنس کے خلاف کام سیدہ نے بڑا مجہور ہے کاسمالی جس کا آپ دارہ کی دیئے آپ کو بھی اس بیان پر شرمائنی مجھے بھی ہے کہ فالس ہیدہ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ مسلمان سائنس کے خلاف جیسے باقی مذہب ہے اور وجہ اس نے یہ دی اس نے گول کیا کہ شیخ الحرمین و شریفین شیخ عبدالعزیز نے فترہ دیا کہ جو بطلی مجھ کے خلاف بات کہے گا جو زمین کو گول کہے گا اور ہم نے ہم پر ثابت دے کہ زمین چھپتی ہے اس کو مردود قرار دیا جائے گا اس کو قابل قرار دیا جائے گا خواردار فلکم میں سے ایسا نہ ہو کو زمین کو گول کہے اور یہ کچھ کو صدا دیا جائے گا قرآن کے لئے ہی کہہ رہا تھا آیاتِ الائیسوں نے پر رہے تھے یہ تو ایک مسلمان تھا جو سائنٹسٹ نہیں تھا جس کو جن سے ہم گوربت نہیں تھی جو ایک معمولی سا سکھ کا بک آلم تھا جس کو ہم نے عزت ہوگو کر دے کر شاہفر آرامین بنا دیا تھا یہ تو اس کا بیان تھا جہاں قابل سیدہ نے ایک ہوا کرتی ایک آمکانہ بیان دیا وہاں ہمیں اپنے بھی آمک آلم کا بیان جو ہے اسے غور فکر میں لانا پڑتا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اور آمان ہیں کچھ حدیث پر اعمل نہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلمان کہ جس بات کا این نہ ہو اس پر رائم مت دو یا اس پر فتوہ مت دو وہ اس قسم کے معاملات کی وجہ سے مسلمان جو ہے سانسیز میں پیچھے رہے گئے الحمدلہ شاہد آج کی نصر آج کے لوگ دوبارہ انہوں نے من کو رجوع کر رہے ہیں اور امید آئے کہ جیسے انہوں نے ایٹمی فیلڈ میں مذہب سے زیادہ سانیل آسف کا ایک لیٹی ہے آگر 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 وقتوں میں وہ سائنسز میں انشاءاللہ اہل آبادل سے بہت آگر بھی کر جائے اس کی بلائی ہے کہ سائنسز میں دو حنصر ہوتے ہیں جس نجوع اور محیمت اور وجہ بجدار اللہ کے فیلڈ سے اہل اسلام میں بہت ہے آج رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا مفسد جواب فرمایا پتہ صاحب نے تو غائر سے آتے ہیں مظامی خیال میں رابط سریر کامہ نبائج سے روش ہے اور اپنی اپنی غصت فکر و نظر کی بات ہے جس نے جو عالم بنا گیا وہ اس کا ہو گیا یہ خیالات کا تسلسل اور سفر تھا اور اب خوبرے ہم سے تھوڑا سا گلابی سن رہے ہیں آپ نے اغسط کے لیکچر میں فرمایا تھا کہ ستمبر دوہزار چھے تک سیاسی سیٹ اپ کے حالے سے تبدیلی آئے گی اور اب تو پردری ہو کے آئے ہیں آپ خرابستان کے مستقبل کے بارے میں کیا اندریا ہے میں نہ کوئی کسی کو دعویٰ اکلائی ہے اور نہ ہی کوئی دعویٰ اکلائیت ہے نہ ہی کوئی کوئی سے اگر میں کوئی اپنے بارے میں بات رکھوں تو تجاربہ کم تیسیلی اندھوڑی سے فراسے پہ گرد و پیچ ضرور مجھ میں بارے میں ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ تبدیلی آ چکے آپ ایک فرق اگر اس تبدیلی کو مرکوس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی بہیمی میں جس میں انہوں نے کہا تھا بہی بہی وہ ہستیوہ جو دنیا میں ہکمران سے رسل آپ کے اکمران اتنے بڑھے گی ہوگے کہ ان کو ساید اکتدا سمجھا ہے مگر وہ صاحبان اکتدا جو ان کے پسر پسٹ تھے اور وہ جو ان کو گائی کر رہے تھے ان کے زیوان کے در تاریخ دیتی جو نہیں دھنے اور جب گروہ آ جائیں گے تو چیلے تو چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ جائیں گے اب وہ بڑے بڑے بارشاہان اے اثر جن کو بڑے دھمن دے اور جن کی زمانوں سے مسلمانوں کیلئے شورہ پچانیاں ہوتی تھی اور جو اپنے آپ کو زمین کے اکتدا رہا تو مالک سمجھتے جب قوم آہید میں سے تھے اب ان کا حضر کو آپ دیکھ رہی ہو اب وہ کہاں گئی وہ جو بار کہاں گئے وہ آگائے کس کو اقترا کہاں گئے وہ انشاء وقت جو بات بات کو اپنے آپ کو مسیحہ زمانہ کہتے تھے اب ان کو اپنے ہی بلکمہ ذریعہ تو اس وقت کا سامنا ہے اور یہی تتھیہہ آپ کے اختبار آپ کس کے اختبار انسان پر یہ اگر آنکالہ تو اسی بنینے سے حالات بڑھتے ہیں یہ بھی آپ کی ذات کے متعلق ہے کافی ریپیٹ ہوئے قویسٹن کہ آپ سائنس کی ترقی سے کب تک آنکھ چراتے رہیں گے اور میڈیا پر اسلام کو انتہائی غیر محصر علماء کے ہاتھ میں غیر مقبور اور ناموتبر ہوتا دیکھتے رہیں گے خاندر اگر آپ تو لیڈیا موتبر شریعہ ہی نہیں ہے اگر میڈیا آپ یقین جانے ہیں کہ اس جیسے ایک مائنفل کا انعقاد نہیں کر سکتا میڈیا کے کسی فنکشن کے طلبگار آپ کو ہزاروں میں نظر آئیں گے اور کارس کتم ہو جائیں گے گیس باند ہو جائیں گے مگر ان علماء کو دیکھئے اور اس علم کی ترسیل کو دیکھئے کہ جو جلت سوال سے گھبڑا تھے جن کے اتنی حقائق اپنے مولوار تک بند ہوتے اور جو شاید مدرکوں کی ترسیل ہوئی خواہشات ہوئے گی وہ میڈیا نک جاتی گی میڈیا کے ایک تنپرنگ ایجنٹ میڈیا تو ذات انسان کے ایک بیماری ہے میڈیا تو ہر بند ہوتے کی رات کی پار ایک بڑا رنگین ڈانس ہی جاتا ہے اور ادھر آپ مہربہ حسین میں نے اس علماء پر دیکھا آتا جنوں میں کہ ادھر تو ایک مرسیہ لگا ہوا ہوتا ہے اور قسائے جے مدھارتی علی ہونا ہوتی آزر تی صحیح جی حسین کی مادم میں ہونا ہوتا ہے اور ساہ بھی جب کوئی میرے کے لیے حق ہوتا ہے تو تمام دو گیاموں میں خواہ پر جائے ایسے بھردود کو کیا کریں گے آپ یہ چاہتے ہو کے یہ بخفوں کی لامت بھنڈا نہیں گئے اور ہم بھی اسی زیرت پہ شکاہ کہ اللہ کی بات کرتے ہوئے ہے اللہ کی بات کرتے ہوئے ہے وہ بابل کم کا جاتشتہار بھی نہیں گئے تو میں تو کم از کم اس قسم کہے کسی فریم بھی میڈیا میں نہیں آنا ہے پردے کے بارے میں کہ چہے کو ڈھاپنا چاہیے یا نہیں ڈھاپنا آیا آپ کا حوالہ دے گئے تو قرآن میں لکھا ہے وہ چیزیں جو کھلی ہیں تو کھلی ہیں چہے کو ڈھاپنے کا تو کوئی ایسا سخت ہو کم نہیں ہے یہ تو آرٹوں کا اپنے ڈیفنسیو میکنیزم ہے بہت ساری خواتین کو جب نے یہ دیکھا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پردے میں اپنے آپ کو محفوظ تار سمجھتے ہیں حجابات کے اس دنیا میں خواتین کے لیے دو ہی عرصہ مہتے ہیں اگر وہ چاہے یا فردی کے بغیر نکلیں تو ان کو اپنے احساس کے مطابق ایسی ہزاروں نظریوں کے حساس سے گزرنا بردہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے تو جو مہد اگر آئے تدسر کی پوری خاتون تو بھنو خدا والے پرین نے فرمایا کہ میں نے زوجین میں اتصال کی تخش رکھ دی ہے تو اوپریشنی وہ چاہے کسی بھی عمر کی خاتون ہو یا کسی عمر کی خاتون ہو وہ اتصال جو جبنی محبوظ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے امبلس کرتا ہے دونوں سے ایکسس اور یہ کیا ہی نہیں ہے اگر سے مرد بہت آزاد ہے اور بہت پڑی ہے مرد وہاں اگر ایک عورت کو کوئی مرد درہ توقعوں سے دیکھ رہے کیا ہے وہ پولیس میں نے بہت پر آجیا کہ اتنی آزادی میں کسی کا گھوٹنا کسی کو کیوں گھوٹا رہتا ہوگا وہاں ان کے کامپلیکسز اور ہیں وہاں درہاں پہلی نظر سے دیکھنے کا بکتب یہ ہے کہ یہ سیریر تیرر ہے اور وہ یہ ماردنے کے لئے پیسے آرہا ہے ہماری خواتین کو کیونکہ خودتوں ہجابات سے شرم سے آیا سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کو باوجود کوشس کے چاہر میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے جو مردوں کی بین نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے کامسٹیٹوشنل سل کے تحر ان کا اپنے آپ کو دھاپنا ہونکسا سمجھے کہ وہ اپنے اخبائے سے خیر ہوگا باہتی چہرے کا اور ہاتھوں کا اور ان چیزوں کا پڑا رزی پر کیا ہے کہ جو نہیں دھاپی جا سکتی ہے وہ کن کو دھاپنے کا ہوگی نہیں ہے اب یہ تو علیہا بات ہے جب اس شکل کام کی صورت میں جب بلکہ دکھرا دے کہ منور ہوگی دھاپنے کی تو اس میں چہرہ دھاپا سکتا ہے اور رسطہ دھا جا سکتا ہے اور یہ پھر بھی میرا خیالی ایک سائلے نہیں دیکھی جا سکتا ہے سیدھا تو دھکا جا سکتا ہے مگر ایک دھنے نہیں دیکھا ہے تو بہرحال آج کے زمانے میں اتنی کنجسن کے زمانے میں جہاں انسان سلکیوں سلکوں پر لاکھوں کے حجوم میں آزانوں کے حجوم میں اگر چہرہ کھلا آؤٹو پھر ہاتھ نہیں ہے نہ اس پر قرآن زور دیتا ہے نہ حریص زور دیتی ہے باقی آؤٹو کا اپنا تقویٰ ہے وہ کہاں تک اپنے چہرے کو چھپانے انگروں کی اپنے مردی جہنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن میں رات کی رات آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا گیا تو جس کے قدموں کے نیچے جہنت ہے اس کے قدم کرنے والا جہنت میں جارے وہ خود صاحب جہنم جہا ہے وہ دولت سے اختیار کرے تو اس کی وجہ کیا ہے جہنت کو ماں کے مراد نہیں ہے جہنت اس طرح سے عمل کر رہتی ہے تو ایک بچہ آنکھ کے لئے روا رکھتا یہ کوئی ایسی جائرات نہیں ہے جو ہر ماں کے پاس موجود ہے ماں اچھی بنی بھر رکھتی ہیں مگر طرح سے عمل یہ ہے کہ جس ماں نے بچے کو بڑے خشک رہارات میں چاہے وہ کیسی بھی ماں ہو جار پہ سو کی تکم سے پالا ہویا اس کے خدمت کی ہوئی ہے اس خدمت کا احسان نام آنکھا بہت بہت بھی احسان فراموشی ہے اور اللہ کو احسان فراموش کسی قیمت پر پسند نہیں ہے تو بہا بھی خدمت کا درست مطلب یہ نہیں ہے اس کی خیال سے متوفق ہونا یا اس کی ہر عورت کی تقویل کھرنا بلکہ اللہ نے اس میں عورت کا ذکر تک نہیں کیا اور قرآن نے فرما کہ دیکھو اگر تمہارا باپ اور بھائی بھی تمہیں غرط مشکلہ نہیں تو نہ کرنا بلکہ خدا سے گھرنا اور خدا ہوں باتوں پہ عمل کرنا یعنی اس سوسائیٹی میں جب یہ اکیار آت کر کے زمانے میں دی خدا تو یہ مانا کہہ رہا ہے کہ باپ اور بھائی کی بات بھی نہ ماننا یا کچھ سچ کی بات ہو ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت پہ سنائی تھی کہ اگر انصاف کرنا آیت پہ یہ نہ دیکھنا کہ باپ کیا کہہ رہے ہیں ماں کا کہہ رہی نشتر آئی کیا کہہ رہے ہیں پھر خدا رہا ساتھ دیکھنا اس صورت میں کیونکہ خدمات انسانی کا قلق ہے اور ماں انتہائی مشکل اور انتہائی بیچائی خدمات سے انجام دیتی ہے وہ اپنے بچے کیلئے دیوے پھائیتی ہے تو بچے پر فن سے کیا گیا کہ وہ اس ماں کا آت ادا کرے اور بھی خدمت کرے اور یہ تمام ترکھے ذکر خدمات کے معاملے میں ہے مگر اگر ماں ملک ہو بشارت توانی اور دعا رہا ہوئے ہو تو پھر اس کے منتل دیسیشن کی پابندی بھی لازم ہو جاتی ہے مگر اگر ماں کو دیکھا جائے آج کے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں تو خاتین آزار خواتین کے بحث میں کچھ بردود میں متعہین ہوتی ہیں اور میں اتنی وسطے خیال نہیں ہوتی جو نارمالی بہت ساری دنیا کو دیکھتے ہوئے کوئی مرد فیصلہ دیتا ہے بہت آتے ہیں کوئی شک نہیں کہ مردوں سے قلی زیادہ سیانی ہوتی ہیں اور آج کو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر زیادہ سیانی ہوتی ہیں اگر برا نمبر یا معلوم بلکہ ہم کو آسانی سے کہنے ہی تو تیار ہے کہ آپ ہی سیانی دوتی ہیں بلکہ اس کے بہت جو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلوں پر اثر انداد ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حق نہیں لیا بلکہ آپ قرآن کے حضور جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ انصافی نہیں کی بلکہ ماں کا حکم مانا یہ آپ اللہ کے حضور مزر نہیں سکتے ہر انسان کو اپنی قدر و فکر کے مطابق جواب دینا ہے اپنی رسپانسیبریٹس کے مطابق جواب دینا ہے اگر یہ بات درست ہوتی کہ ماں باہت حکم کی تعامی نہیں کرنے خیر ہوتی تو پھر مشرقین کو تو بہت ساری جنہیں ملتی ہیں کیونکہ وہ اپنے ماں باہت کی مذر پر کھائیں تھے انہیں کی بات مان رہے تھے اور جب وہ مسلم معلومیں ہوں گے تو انہوں نے بہت بڑا جہاز کیا بہت ساری ان کی ناراضی مولی ہوتی حضرت افان حضرت عثمان کو بات دے دیتے بہت سارے چچا اپنے بجیدوں کو بات دیتے تھے بہت سارے باہت اپنے بیٹوں کو سزائیں دیتے تھے تو وہاں اس وقت پر یہ بات غلق ہو جائے بات یہ ہے کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ خیصلہ آزہ کرین اخلاق قدر مشتر یہ انسان کا اپنا رسپانسیبل ایکٹ ہے اور وہ اس کے لئے خدا کو جواب دے ہوگا اور اس میں ماں باپ کا حضرت نہیں لائے گا مگر جہاں تک خدمت کا تعلق ہے فیزیکل خدمت کا تعلق ہے ان کے ساتھ گلنے کا تعلق ہے تمام مزمانوں کے ہدایت ہے کہ مسلم کو آسرہ دیں اور یہ دعا مانگے کہ اللہ دیکھیں دعا واضح کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اسی طرح رہنگ برمائے جس طرح انہوں نے ہم پر بچ کرنے رہنگ کرنا ہے کافی سیر حاصل جواب ملا ہے اس طرح کے ہوتی سوالات تھے کہ وہاں بہن اگر مجبور کرتے ہیں بچوں کو اور فیزیکل خدمت کے باوجود مجی حضوری کے خائص مند ہے تو شریعت کیا کہتی ہے تو بہنچہ نے کافی جواب تحصیل سے مل گیا اکپراد آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی سب کے تابعی قابلیں ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں تو بچوں کو بہن دین کی سکتی سے نانا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر سب کے اجازت سے جو مجھے یاد ہے واقعہ ایک صحابی کا والد کافر تھا اور اس کی بکریوں کے ریوڑ میں سے حصہ مانتا تھا تو وہ شکایت لے کر حضور کے پاس پہنچا کہ میرے لئے کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا انتا ومالوکہ لے حبیلے تو اور تیرا مان دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہیں وہ جو چاہیت میں سے لے لیکن جہاں پر اس کے دین کا اس کے خیالات کا ریلیجن کا تعلق ہے وہ اپنے دین پر اور وہ اپنے دین ایک انانسمنٹ ہے ایک ڈرائیور تارک محنود ہے لہول سے آیا ان کے ساتھ خاتون ہے وہ براہل اربانی سندھ رہا ہے تو پرخیر صاحب کے آس کے باہر جا کے کھڑا ہو جائے ڈرائیور تارک محنود لہول سے اسلام نے ملکوں کو چار شاہدی کرنے کی اجانت دی ہے جبکہ معاشرہ اس کو مستحسن نگاہ سے نہیں دیکھتا اور آج ہزاروں قواتین ایسی ہیں جو شاہدی کے انتظار میں بیٹھی رہی ہیں اور اس وقت اس اجانت کی سمران سے قائدہ کیوں نہیں مٹھایا جاتا اسلام نے چار شاہدیوں کی اجانت دی ہے جبکہ معاشرہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اس وجہ سے لوگ ریلکٹنٹ ہیں وہ شاہدیوں نہیں کرتے اجانت کے دوسری طرف بہت سارے قواتین شاہدی کی انتظار میں بیٹھی ہیں اور ان کی عمریں دلتی جا رہی ہیں تو اس اجانت سے فائدہ کیوں نہیں ہوتایا جاتا مستحسن مطلب جناب تو آپ اس کا دین لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پر پرنے کے لیے مقررہ کہاں ہوئے یا آپ کو سمجھ نہیں آئے اجانت کے خدمت میں آج یہ ہے کہ یہ موضوع آج تک کسی خاتون کو پسند نہیں آیا آمی موضوع کو پسند نہیں آیا آمی موضوع کو پسند نہیں آیا آم آہ آنسی اور یہ بہت سارے بات ہیں یہ میں بہت سارے بات سے کرنے لگا ہوں آج تک شایستہcidos آپ تو اپس چاہیتوں کا اگر آپس پہم پہلے کا پہلے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سارے باتیں میں چکتے اور تمہارے nam에게 پرنے سے پوچھا تھا کہ is your constitution all complications آپ میں senior کارٹرائی کان thereby کیا تو انہوں نے سوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ڈیام ڈیس کانسٹی ہوں انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اتنی سختی بھی جل انہوں نے کہا دیکھو لیے ہم دونوں نے یہ انگریز کے خلاف جان کی تھی تو کسی نے کہی تھی ہم نے انگریز سے آزادی تکا رکھی تھی جبالا تکسی اس نے مجھے کہا کہ مہدہ صاحب ہم نے تو جانگ نہیں ہمارا جنگ آزادی ہے امریکہ میں ایشوی تکسیز تھا تو آج آپ میرا میرا میل باکس کرتے ہیں میں دونوں نے کہا لیکھی یہ پوچوا نہیں جانہاں آپ کی زندگی بہترین ڈانسٹیوشن ڈانسٹیوشن میں چاہوں نہ جاہوں بائشیت ایک فرد ہے اس قوم ایک فرد ہے مجھے اس کاریم کو ہر سمیت ماننا ہے اور میں اس کی تعمیر کروں خاتی اللہ یاد تمہیں بات بری بات اللہ سونی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا کاریم نہیں جس سے لوگ مطفق ہوں چاہے لو کتنے ہی پہت سیار ہونا کتنے ہی واپر کرنے والے ملک سے نہ ہوں کوئی ایسا کاریم دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے اس ملک کے رہنے والے مطفق ہوں میں نے پڑے ایوز کی خاتم بیگم کامنیست رشاہ سے آنی چکا میں نے کہا کہ ساریست کے بعد جو میں نے زوانہ مارکسیزم آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم ان لوگوں کے حکومتوں کے دوران کیسے بیہیو کرتے ہیں اس قاتل نے مجھے بتایا کہ ہم اس وقت بھی کرسکتے ہیں مجھے باہر کے حکومتوں کے خواب کی وجہ سے ہم نے چھوٹی چھوٹے گھروں میں کھانے بنا رہے کے چھوٹ چھوٹے کھول دار سنے ہم حضرت کے